النبی اولاب المؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم وقال تعالیٰ فی مقام آخر لقد من اللہ ولی المؤمنین اذ بعصا فیهم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول نبی الامی الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یہ ہمارا صیرت کا متعلق جر رہا ہے اور ہم سارے مل کر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہمیں اچھی طرح سے واقفیت ہو جائے اور حضور علیہ السلام سے واقفیت حاصل ہو کر اور کما حق ہو جس طرح سے ہونی چاہیے ایسے حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اسی کے لئے یہ صیرت کا مطالعہ ہے اسی کے لئے دروس ہے اور آج اس سلسلے میں ہمارا یہ چھٹا درس ہے پچھلے ہفتے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے یعنی لڑکپن جو حضور کا تھا اس کو ارز کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کی عمر جب آٹھ سال کی ہوئی آپ کے دادا کا اندکال ہوا پھر حضور علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آگئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے محبت کا بھی حق ادا کیا عقیدت کا بھی حق ادا کیا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا اپنی اولاد کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ آپ کو چاہا اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کے ہر طرح سے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ السلام اور اس کی وجہ سے انہوں نے پھر حضور کی برکتیں بھی دیکھی وہ بارش کے برسنے کا واقع پیشی دفعہ ارز کیا تھا کہت سالی تھی اور پھر جب حضور بارہ سال کے ہوئے تو پھر وہاں شام کی طرف تیارتی سفر ہوا اس میں بحیرہ راہب سے جملقات ہوئی اس نے حضور صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ اس امت کے نبی ہوں گے سید العالمین ہوں گے رحمت اللہ العالمین بن کر بھیجے جائیں گے یہ سارے واقعات میں نے پیشی دفعہ ارز کیے تھے جب حضور علیہ السلام کی عمر پندرن سے بیس سال کے درمیان تھی تو کیونکہ عرب کا جو محول تھا وہ قبائلی محول تھا اور قبائلی سرداریاں تھی وہاں اور سرداریاں کے ویسے آپس میں یعنی لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے تھے لڑائیاں بھی ہوتی تھی جنگیں بھی ہوتی تھی اور بات جنگیں جو ہیں وہ بہت عرصہ تک چلتی رہتی تھی حضور علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ محول ختم فرمایا اور قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ تم سارے کے سارے آپس میں دشمن تھے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ السلام کی برکت سے آپس میں تم بھائی بھائی بن گئے تو یہ حضور علیہ السلام کی برکت سے جنگوں کا سلسہ بھی ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ السلام کی جو عمر ہوئی پندرہ بیس سال کے درمیان عمر تھی تو اس وقت ایک لڑائی ہوئی جنگ ہوئی جس کو حرب فجار کہتے ہیں یہ بھی حضور علیہ السلام حضور کی سیرت کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح سے ہے کہ ایک درجہ میں حضور علیہ السلام نے اس کے اندر حصہ لیا شامل ہوئے تھے اس جنگ کا پس منظر یہ تھا کہ اس وقت کی جو دو سپر پاوریں تھیں ایک طرف روم اور دوسری طرف فارس اور فارس جو ایران ایراک یہ سارا ایک ہی تھا ایراک کا ایک شہر تھا ہیرہ اس کا نام تھا ہیرہ کو جو بادشاہ تھا نومان ابن منظر پہلے ہی میں بات کر چکا ہوں کہ یہ جو مکہ والے تھے ان کا پیشہ تجارت تھا گرمیوں میں یہ جاتے تھے شام سفر کرتے تھے تجارت کے لیے اور سردیوں میں یمن جایا کرتے تھے تو باہر کے قبیلے بھی یہاں یعنی کیونکہ مکہ کے اندر بازار لگتے تھے بڑے بڑے بازار حج کے موسم میں حج کے جو مہینے شروع ہوتے تھے چھوٹی ایت کے بعد شوال زیقادہ پھر زیلجہ کے ابتدائی دیر یہ مکہ کے اندر بازار لگتے تھے بازار اوقاز میں جنہ سلمجاز یہ تین بڑے بڑے بازار ہوتے تھے تو باہر کے لوگ بھی اپنا سامان ان بازاروں میں بیچنے کیلئے لائے کرتے تھے تو جو عراق کا ایک شہر تھا حیرہ اس کا بالشاہ تھا نومان ابن منزر تو وہ اپنے علاقے سے یعنی عراق سے وہاں سے مکہ کے جو بازار تھا بازار اوقاز یہ مکہ سے جب تائف آئیں تو تائف کے قریب مکہ سے تھوڑا سا زیادہ فاصلے پر یہ بازار لگتا تھا اس بازار کے لئے وہ وہاں سے بھیجا کرتا تھا اپنا تیجارتی سامان اور اس میں وہاں کی مسنوات بھیجتا تھا اپنے علاقے کے مسنوات وہاں کی جو پروڈکٹس ہوتی تھی وہ ادھر بھیجتا تھا پھر یہاں سے اس کا کافلہ خرید کر یہاں کی جو مسنوات ہوتی تھی ان کو وہاں لے جا کے بھیجتے تھے جب وہ وہاں سے اپنا کافلہ بھیجتا تھا ادھر تیجارتی کافلہ بازار اوقاز کی طرف تو راستے میں کیونکہ مختلف قبائل پڑتے تھے اور راستہ بھی پر امن نہیں تھا تو راستے میں جو قبائل رہتے تھے تو اب اس کا کافلہ وہاں سے امن کے ساتھ آئے اور بازار اوقاز میں خریداری کرے تجارت کرے یہاں سے نفع کمائے اور پھر امن کے ساتھ واپس چلا جائے ہیرہ اس کے لئے وہ راستے کے اندر جو بڑے بڑے قبائل تھے ان کے سرداروں سے اپنے اس کافلے کے لئے امن حاصل کرتا تھا کہ میرے کافلے کو امن دینا ہے تاکہ راستے میں اس کافلے کو کوئی تنگ نہ کرے کوئی لوٹے نہ کوئی مارے نہ اور اس کے دربار میں پھر یہ جو راستے میں بڑے بڑے قبائل تھے ان کے سردار بھی وہاں ہوتے تھے اور ان کو وہ اس کی قیمت بھی دیتا تھا اپنے کافلے کی حفاظت کے لئے تو ایسا ہوا کہ اس نے کافلہ ادھر بھیجنا چاہا اس کے دربار میں براز بن قیس دو بڑے قبائل تھے ایک قریش ان کو کنانا قریش کنانا اور یہ مکہ والے تھے اور دوسرا قبیلے تھے تائف کے حوازن یہ بڑے قبیلے تھے تو قریش کا ایک سردار تھا وہاں براز بن قیس یہ اس کے دربار میں اس وقت موجود تھا اس نے بات کی کہ میرے کافلے کو امن لے کر وہاں تک کون پہنچائے گا مکہ تک تو براز بن قیس نے کہا کہ میں اس کو پہنچاؤں گا تو وہیں اسی دربار کے اندر بنو حوازن کے ایک شخص بھی تھا اور بات الرحال اس کا نام تھا تو اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی اس نے کہا کیا یہ آدمی جو کتے کی طرح مردود ہے یہ جو ہے یہ جو ہے تمہارے کافلے کو امن دے گا اس کے وجہ میں تمہارے کافلے کو امن دوں گا راستے کے سارے قبائل سے امن دوں گا تو اس نے کہا کہ بنو کے نانا سے بھی امن دے گا ہیرہ کے بادشاہ نے کہا اس نے کہا ہاں اس سے بھی امن دوں گا جب اس نے اس کے بارے میں غلل لفظ استعمال گیا نا عربت الرحال نے تو براز بن قیس نے اس کی بات کو دل میں لیا اب یہ اس کا کافلہ وہاں سے ہیرہ کے بادشاہ نومان بن منظر کا کافلہ وہاں سے تجارتی کافلہ نکلا اور عربت الرحال جو ہے اس کو راستہ بھی بتا رہا تھا اور ان کی دیکھ بال بھی کر رہا تھا اس نے خیریت کے ساتھ ان کو پہنچانا تھا براز بن قیس جو ہے اس کے پیچھے ہو گیا کہ میں اسے انتقام لوں گا راستے میں ایک جگہ کہیں آتی اوارہ اس جگہ کا نام تھا وہاں وہ عربت الرحال آیا اور اس نے وہاں رات گزاری شراب پی اور شراب کے نشے میں مست ہو کے وہاں اس نے رات گزاری اور یہ جو پیچھے آیا تھا براز بن قیس اس نے آیا پیچھے پیچھے اور موقع پا کے اس کو عربت الرحال کو اس نے قتل کر دیا بنو حوازن کے طائف کے قبیلے کے سردار کو یعنی کے نانا جو قریش کے یہ ایک ہی تھے ان کے بندے نے اس کو قتل کر دیا اور اس کافلے کو تجارتی کافلے کو لے کر خیبر چلا گیا خود لے کر کافلے کو ادھر نہیں لیا خیبر چلا گیا سارے کافلے کو تجارتی کافلے کو لے کر تو اس کے جو عربت الرحال کے پیچھے ان کے قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ انہوں نے اس کے پیچھے دو بندے بھیجے دو بندے آئے اس عرباز سے براز سے بدرہ لے رہے کے لیے لیکن وہ اس کو جانتے نہیں تھے وہ اس کے پیچھے خیبر پہنچ گئے اور انجانے میں ان کی پہلی ملاقات اسی سے ہو گئی اس نے ان کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں انہوں نے اپنے آنے کا اس کو مقصد بتا دیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں اس نے ہمارے سردار کو قتل کیا ہے اس نے بہانہ سے لے جا کر ان دونوں کو بھی قتل کر دیا تین قتل کر دیا اس نے کنانہ کے آدمی نے ہوازن کے اور پھر ساتھ ہی اس نے ایسا کیا تین بندوں کو قتل کر دیا تو پھر اس نے ایسا کیا کہ پیغام بھی بھیج دیا ادھر اپنے حرب ابن امیہ تھے یہ ابو سفیان کے والد جو امیر معاویہ کے دادا تھے ان کو پیغام بھیج دیا کہ میں نے اس طرح تین بندے قتل کر دیا ان کے اب تم ہوشیار رہنا ان سے اس وقت یہ بازار اوقاز کے اندر کاروبار کر رہے تھے تیارت کر رہے تھے تو ان کو پتا چلا کہ اس طرح ہمارے بندے نے ان کے تین بندے مار دیئے ہیں اب ان کو پتا چلا تو وہ تو ہمیں یہاں نہیں چھوڑیں گے تو انہوں نے آپس میں بات کی ایک دوسرے کو پیغام بھیج اور وہاں سے فوراں نکلے بقہ کی طرف ان کو بھی پتا چل گیا کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے اس لئے سارے ایک دم جا رہے ہیں تحقیق ان کو پتا چل گیا کہ اس طرح ان کے بندے نے وہاں ہمارے تین بندوں کو مار دیا ہے وہ ان کے پیچھے کر کے آئے وہ یہاں کیونکہ یہ حرم میں داخل ہو چکے تھے بھاگ کے وہ یہاں آئے اور پھر یہ جب حرم میں داخل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم حرم میں آگے تو اگلے سال پھر ہمارا بازار اوقاز میں مقابلہ ہوگا تو اگلے سال پھر ان کی جبارہ یا ہوا لڑائی ہوئی جنگ ہوئی پھر اگلے سال پھر ہوئی پھر اس کے اگلے سال پھر ہوئی چار پانچ جنگیں ان کی ہوئیں آپس میں بہت سے بندے مارے گئے ان کے تونوں طرف سے تو بیچ میں انہوں نے ایسا کیا کہ جس نے ان کے تین بندے مارے تھے نا حوازن کے اس کو کسی طرح حرم کے اندر ہی وہ آیا اور بنو حوازن کے کچھ بندوں نے اس کو وہاں قتل کر دیا حرم کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب یہ جنگ ہو رہی تھی تیسری جنگ ہوئی یہ چوتھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عمر تھی پندرہ بیس سال کے درمہ تو حضور کے چچے اس وقت جنگ میں شریک تھے جنگ میں شریک ہو رہے تھے لڑ رہے تھے اپنے قبیلے کی تھی قریش کی طرف سے تو حضور علیہ السلام ان کو آپ علیہ السلام میں ان کو تیر پکڑا رہے تھے اور اپنے چچوں کا دفاع کر رہے تھے حضور علیہ السلام اسلام تو آپ علیہ السلام نے اس جنگ میں کیونکہ یہ جنگ اس جنگ کو حرب فجار کہتے ہیں حرب فجار اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ ایک تو یہ یعنی حرمت والے مہینے میں ذلقادہ کے اندر جو حرمت کا مہینہ تھا جس میں جنگ آپس میں نہیں لڑنی تھی اس مہینے میں یہ جنگ لڑی گئی دوسرا لڑنے والے سارے کیونکہ غیر مسلم تھے کافر ہی تھے تو اس لئے اور اسی جنگ میں کیونکہ حرم کی حرمت بھی پامال ہوئی تھی اس لئے جنگ کو حرب فجار کہتے ہیں تو حضور علیہ السلام اس میں کسی درجہ میں شریک ہوئے تھے اپنے لڑے تو نہیں حضور علیہ السلام لیکن اپنے چچوں کے دفاع میں حضور شریک ہوئے تھے تو اس لئے اس جنگ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے اندر اس کو بھی ذکر کیا جاتا ہے بہت سے اس میں مارے گئے پھر آخر میں صلح بھی ہو گئی اور یہ جنگ کا سلسلہ پھر ختم ہوا تو ایک واقعہ حضور کی صیرت کا یہ حرب فجار کا ہے دوسرا واقعہ جو حضور علیہ السلام کی اسی حرب فجار کیونکہ یہ جو لوگ تھے نا قبائلی لوگ تھے یہاں حکومت باقاعدہ کوئی نہیں تھی قبائل کی حکومت ہے جس کا قبیلہ جتنا مضبوط ہے وہ آدمی اتنا مضبوط ہے جس کا قبیلہ مضبوط نہیں ہے وہ پیشے اس کا کوئی اس کو حیثیت حاصل نہیں ہے کوئی اس کا دفاع حاصل نہیں ہے کوئی اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی یہ قبائلی سلسل تھا کوئی عدالتی نظام بھی نہیں تھا کوئی سسٹم نہیں تھا بس قبائلی نظام چر رہا تھا تو ایسا ہوا ایک تو ایک وہ جنگ ختم ہوئی اس کے بعد بھی امن کا محول بنا دوسرا پھر ایسا ہوا کہ اب یہ جنگیں ختم ہونے کے بعد اب امن کی فضاء قائم ہونے چاہیے اور آپس میں لڑائی جھگڑے ختم ہونے چاہیے اور ہر ایک کو حرم کے اندر امن ملنا چاہیے اس کے لئے بعض لوگوں نے کوشش شروع کر دی کہ اب یہ جنگی سلسل سارا ختم ہو جانا چاہیے اس میں ایک واقعہ ایسا ہوا اگلا جو واقعہ وہ اس کو کہتے ہیں حلف الفضول حلف الفضول یہ بھی حضور کی صیرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس میں ہوا یہ کہ یمن کا علاقہ زبید اس کا ایک آدمی جو ہے وہ اپنا تجارتی سامان لے کر آیا بازار اقاظمی مکہ میں اس سے سامان خرید لیا عاص بن وائل نے یہ مکہ کا سردار تھا مکہ کا سردار اس نے سامان خرید لیا سامان خریدنے کے بعد جب اس نے اسے پیسے مانگے پہلے اس نے کہا کہ جب یہ حج کے موسم کے بعد تجھے پیسے دوں گا موسم ختم ہو گیا اس نے اس کو پیسے نہیں دیا اس نے ایک دفعہ دوسری دفعہ تیشی دفعہ مانگے اس نے کہا کوئی پیسے نہیں میرے پاس نہیں دیئے اب اس نے پھر ایسا کیا کہ عاص بن وائل کے جو قبیلے تھے اس کے حلیف ان سے جا کے بات کی تو انہوں نے بجائے اس کا ساتھ دے تھے اس کو جھڑک دیا تو ہمارے سردار کے بارے میں ایسی بات کہہ رہا ہے تو پھر اس نے ایسا کیا کہ اس نے جبل ابی قبیس پہاڑ اس کی اوپر چڑھا ہو پہاڑ کی اوپر چڑھ کر اس نے اشار پڑے اس میں حرم کے سارے جتنے وہاں مکہ کے قبائل سے ان کو مخاطب کیا کہ میں اس طرح سے آیا ہوں سامان لے کر آیا ہوں میرا سامان جو ہے وہ خرید لیا گیا مجھے پیسے نہیں دیے جا رہے اور میں تو ابھی تک اپنے عمرے سے بھی باہر نہیں نکلا اور تم سارے عزت والے ہو حالانکہ عزت اس کی ہوتی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں جس کے اخلاق اچھے نہیں اس کی کوئی عزت نہیں تو اس نے سب کو مخاطب کیا تو اب سب کو مخاطب کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے زبیر ابن عبد المطلب یہ حضور کے چچا تھے تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ ایک آدمی آیا مسافر تھا اور اس کا سامان بھی لے لیا گیا اس کو پیسے بھی نہیں دیے جا رہے تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے لہذا اس کے لئے کوئی نظام بنانا چاہیے سارے مل کا ایک نظام بنائیں تاکہ مکہ کے اندر آنے والا ہر آدمی چاہے مسافر ہے چاہے وہ جہاں مقامی ہے اس کو امن ملنا چاہیے کسی کے ساتھ کسی طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے وہ اس بارے میں فکر مد ہوئے اور عبداللہ بن جدعان تھا ایک سردار تھا مکہ کا اس کے گھر میں جمع ہوئے مختلف قبیلوں کو ان سے بات کی سارے سردار وہاں جمع ہوئے عبداللہ بن جدعان نے سب کے لئے کھانا تیار کیا اور بہترین قسم کا کھانا تیار کرنے کے بعد سب نے آپس میں یہ تیہ کر لیا کہ آئندہ کے لئے ہم مکہ کے اندر کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے کسی پر زیادتی نہیں ہوگی چاہے مسافر ہو چاہے مقامی ہو کسی پر ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے اور ہم ظلم کے خلاف جو ہے اکٹھے ہو کے ایک ہاتھ کی طرح ہم ظلم سے ظلم کو ظلم سے روکیں گے ہم اور مظلوم کا ہم ساتھ دیں گے کب تک دیں گے جب تک سمندر جو ہے میں ایک کترہ بھی پانی کا باقی ہے ہم ظالم کو ظلم سے روکتے رہیں گے مظلوم کا دفاع کرتے رہیں گے یہ انہوں نے آپس میں تیہ کیا اور اس مجلس کے اندر جو حضور جو عبداللہ بن جہدعان کے گھر میں یہ مجلس ہوئی تھی اس مجلس کے اندر حضور علیہ السلام بھی شریک ہوئے تھے اس مجلس میں اس میٹنگ میں حضور بھی شریک ہوئے تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ السلام کے عمر تقریباً بیس سال تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ السلام شریک ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ میں عبداللہ بن جہدان کے گھر میں اس امن کے معاہدے کے اندر شریک ہوا تھا اور وہ معاہدہ مجھے اس قدر محبوب تھا کہ اگر اس میں شرکت کے بجائے مجھے کہا جائے کہ آپ کو سرک اونٹوں کا تفہ دیا جائے گا آپ اس معاہدے میں شریک نہ ہو تو میں اس معاہدے میں شریک ہوں گا اونٹوں کے اس جو ہے آفر کو میں رد کر دوں گا میں اس معاہدے میں شریک ہوں گا اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اب بھی نبود ملنے کے بعد حضور نے فرمایا اب بھی مجھے کسی معاہدے کی طرف بلائے جائے امن کے کسی معاہدے کی طرف بلائے جائے تو میں اس معاہدے کے اندر شرکت کروں گا تو حضور صلی اللہ علیہ السلام کیونکہ اس حلف الفضول کے اندر حضور شریک ہوئے آمن کے معایدے کے اندر اس لئے اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے اندر اس کو ذکر کیا جاتا ہے پر اس کو حلف الفضول اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ جو معایدہ تھے اس کی بنیاد اس میں بنو جرحم میں رکھی تھی جو شروع میں تھے نا مکہ آکے عباد ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام نے جب ہم آئے حضرت ابراہیم نے ان کو چھوڑا اور وہ بچے تھے پھر قبیلہ بنو جرحم آیا تھا وہ وہاں رہا تھا ان کے تین آدمی تھے تینوں کے نام فضل تھے فضل ابن فضالہ فضل ابن ودا فضل ابن حارس یا فضل ابن حارس تینوں کے نام فضل تھے اس لئے اسی کو بنیاد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر بیس سال ہوئی اس وقت بھی اترا کا معایدہ ہو اس لئے اس کو حلف الفضول کہا جاتا تھا پھر جب یہ معایدہ ہو گیا تو یہاں سے یہ لوگ اٹھے اور سیدھے آس بل موائل کے پاس گئے جس نے اس زبیدی کا یمن کے آدمی کا سامان لے کر پیسے نہیں دے رہا تھا اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ اس کے پیسے واپس کرو اس نے پہلے کھو باتیں کی لیکن انہوں نے مجبور کیا کہ تمہیں ہر حال میں اس کی ادائیگی کرنے پڑے گی تو اس نے وہ ادائیگی کر دی تو اس کے بعد جب پھر مکہ کے اندر امن شروع ہو گیا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی تھی اس کے بعد ایک اور واقع پھر حضور علیہ السلام نے ایسا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جتنے کچھ نوجوان تھے مکہ کے اندر ان کی ایک حضور علیہ السلام نے جماعت بنائی اور جب بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام جا کر نوجوانوں کو لے جاتے اور زیادتی کرنے والے کو اس زلم سے روکتے تھے اور جو مظلوم ہوتا تھا اس کے زلم کا مدعوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی آیا اس نے حج کے لئے آیا اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی بہت خوبصورت اس کی بیٹی تھی تو مکہ کے کسی سردار نے نبہ بن حجاج اس کا نام تھا اس نے اس سے اس کی بیٹی چھین لی بیٹی چھین لی اب وہ بچائے کیونکہ قبائلی نظام تھا جو مسافر آج ہے اس کے پیشے قبیلہ نہیں ہے اگر تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اس نے اپنے پہلے قبیلے کو بلایا اس کے قبیلے والے جو کمزور تھے اور ادھر قریش کے دس قبیلے تھے جن کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا اور ان سے میں سے کسی ایک قبیلے کے ساتھ بھی اگر کوئی لڑائے تو دس کے دس قبیلے جنہوں اس کے ساتھ ہو جاتے تھے اب اس نے پہلے اپنے قبیلے کو بلایا پھر اس نے دیکھا ہمارے تو مرد تھوڑے ہیں تو پھر میں کیا کروں اس نے وہی کیا جبلے قبیلے قبیلے پہ چڑھا اور اسی طرح کہ اس نے اشار کیے کہ میرے سے ظلم ہو گیا میری بیٹی اس نے لے لی ہے حضور علیہ السلام کو پتا چلا آپ علیہ السلام ان نوجوان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیم بنائی ہوئی تھی ان کو لیا اور سیدھے اس کے گھر چلے گیا اس سے کہا گئے بیٹی اس کی واپس کرو اس نے بہت کہا جی مجھے ایک دن رہنے دے حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو اس سے اس کی بیٹی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کر دی یہ نبوہ سے پہلے کی زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوہ سے پہلے کی زندگی بھی حضور علیہ السلام کی ایک متحرک زندگی تھی اور لوگوں کے مسائل کو سننا ان کو محسوس کرنا اور ان کے مسائل کو حل کرنا ظلم کیوں روکنا اور ظالم کو ظلم سے روکنا مظلوم کی مدد کرنا یہ اس وقت بھی حضور علیہ السلام کا ایک عمل تھا اور ہمارے نوجوانوں کے لئے اس کے اندر نمونہ یہ ہے کہ ہم بھی متحرک زندگی گزاریں اور معاشرے کے اندر لوگوں کو دیکھیں کون مزلوم ہے کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کس کے کیا مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اور معاشرے میں ایک مصبت کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے تو یہ حضور علیہ السلام نے کیا اس کے بعد ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ابو جہل نے مکہ کے اندر ایک آدمی آیا اور ابو جہل نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس سے اس کا مال لے لیا تو اس نے بہت منتے کی لیکن ابو جہل نے اس کو نہیں دیا سردار تھا تو حضور علیہ السلام اپنے اسی ٹیم کو لے کر ابو جہل کی گھر پہنچ گیا اور اس کو مجبور کیا کہ تم نے اس کو اس کا مال حوالے کرنا ہے تو مجبور ہو کر اس کو اس کے مال حوالے کر دیا تو یہ سارے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوہ سے پہلے کے واقعات ہیں دو واقعات میں نے ابھی ارز کی ایک حرب فجار کا دوسرا حلف الفضول کا واقعہ یہ میں ارز کیا جب حضور علیہ السلام کی عمر پچیس سال کی ہوئی تو حضور علیہ السلام کا پیشہ تجارت بھی تھا نا پہلے بھی ارز کیا تھا کہ بارہ سال کی عمر میں بھی حضور علیہ السلام شام گئے تھے تجارت کے لیے اور اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے بکرییاں بھی چرائے تھی یہ بھی حضور کا مشغلہ تھا مکہ کے اندر جو لوگ رہتے تھے تجارت کرتے تھے تو ان کے تجارت کے دو یعنی اس کے حصے ہوتے تھے بعض لوگ تو ایسے ہوتے تھے کہ جن کا اپنا سرمایہ ہوتا تھا اور ان کے جو سفر ہوتے تھے شام کی طرف یا یمن کی طرف وہ اپنا سرمایہ لے کر جاتے تھے وہاں اور وہاں بازاروں میں سرمایہ اپنا تجارت کرتے تھے اور اسے نفق کماتے تھے اور بعض ایسے تھے کہ جن کے پاس سرمایہ ہوتا تھا لیکن وہ خود نہیں شرکت کرتے تھے وہ اپنے پیسے کسی دوسرے کو دے دیتے تھے پیسہ دے کر اس کو بھی دیا بھئی تم جاؤ اور تم کام کرو اور یہ نفع ہوگا اس کو ہم تقسیم کر لیں گے پرافیٹ جو ہوگا اس کو تقسیم کر لیں گے اس کو مزاربت کہتے تھے کہ پیسہ ایک آدمی کہو اور وہ دوسرے کو دے دے کہ تم کام کرو اور جو نفع ہوگا اس کو تقسیم کر لیں گے پرسنٹیج کے اعتبار سے تو یہ ان کا سلسلہ تھا اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مکہ کی تاجر تھی یہ ان کے والد تھے خویلد وہ فوتو جو کہے تھے ان کا سرمایہ جتنا تھا وہ اب ان کے پاس تھا حضر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو شادیاں ہوئی تھی ایک ان کے خواہن تھے عطیق بن عائض محزومی ان سے شادی ہوئی اور پھر یہ فوت ہو گئے ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی ہند اس کا نام تھا اور ان کے فوت ہونے کے بعد دوسری شادی حضر خدیجہ نے کی تھی اور ان کے دوسرے خواہن کا نام تھا ابو حالہ ابو حالہ سے شادی کی اور اس سے حضر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تین بیٹے ہوئے ایک کا نام حالہ تھا اور دوسرے کا نام ہند تھا اور ایک کا نام حارس تھا یہ تین بیٹے حضر خدیجہ کے ان سے ہوئے تو حضرت خدیجہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو نکاہ ہوئے تھے دو خامدوں سے بیوہ ہو چکی تھی اور اس لئے ان کی عمر چالیس سال تھی حضور علیہ السلام کی عمر اس وقت تھی پچیس سال تو حضرت خدیجہ بھی اپنا سامان دے کر وہ خود نہیں جاتے تھی اور اپنا سامان کسی کو دے کر شام اگر کافلہ جا رہا ہے تجارت کے لئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کسی امانتدار دیانتدار آدمی کو اپنا سرمایہ دے دیتی تھی کہ تم جا کے کاروبار کرو شام کے اندر اور جو نفع ہوگا اس کو ہم تقسیم کر لیں گے اس طرح سے اور اگر کوئی یمن جا رہا تو یمن کی طرف بھی وہ بھیج دیتی تھی تو یہ سلسل تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیانت ہے وہ اس وقت تھی مشہور تھی اچھا یہ جو تجارتی کافلے تھے یمن بھی جاتے تھے اور پھر شام بھی جاتے تھے یمن جاتے تھے یمن میں چمڑے کا کاروبار ہوتا تھا یمن میں جو بڑی تجارتی مڑیاں تھی اور ہندوستان سے مسالہ جاتے وغیرہ یہاں یمن کے اندر آتے تھے یہاں کے مسالہ یہاں کے اسی طرح چمڑے اور کپڑے چائنے وغیرہ سے اس وقت بھی بڑی تجارت ہوتی سمندری راستے سے یہاں آتے تھے اور یہاں جب جاتے تھے یہ مکہ والے تجارت کے لئے یمن جاتے تھے تو وہاں سے یہ چیزیں خرید کے لاتے تھے اور اس طرح شام جاتے ہیں تو شام سے گندم زیتون اور اس طرح کی چیزیں شام سے خرید کر لاتے تھے تو شام سے لاکر یمن میں بیچتی یمن سے چمڑا لیا شام جا کے بیچتیا دونوں سے خریدے گئے پھر بارزار اقاز جو لگتا تھا میں نے پیچھے عرض کیا تھا نا جو مکہ سے تائف آئیں تو تائف کے قریب بارزار اقاز اس میں آکے ترے خرید و فروت ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام میں یہ تجارت کرتے تھے اب حضور علیہ السلام نے تجارت سے بلے بکریاں بھی چرے تھے اب حضور خدیجہ کے ساتھ حضور کا کیسے تعلق ہوا حضور خدیجہ کی ایک بہنتی حالہ اس کا نام تھا تو حضور علیہ السلام نے اس کی بھی بکریاں چرائی تھی تو ایک دفعہ حضور خدیجہ اس کے پاس تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بکریاں چرائی ہیں اور ایک اور آدمی نے بھی بکریاں چرائی ہیں دونوں کے پیسے اس کی طرف رہتے تھے بکریں چرائی تھی لیکن ابھی پیسے نہیں لیے تھے تو اس آدمی نے حضور سے کہا کہ چلو ہم حالہ سے جا کے اپنے پیسے مانگ کے لاتے ہیں لیکن حضور نے فرما کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ میرے پیسے کسی کی طرف ہوں اور میں جا کے اس سے مطالبہ کروں کہ مجھے ابھی دے دو تو اگر اس نے دینے ہوئے اس کو سہولت ہوگی تو وہ خود دے دے گا لہذا میں نہیں جاتا جب یہ آدمی اکیلا گیا اس حالہ کے پاس حضور خدیجہ کی بہن کے پاس جن کے بکریں چرائی تھی پیسے لینے کے لیے تو حالہ نے پوچھا کہ تمہارا دوسرہ جو ساتھی ہے محمد وہ کیوں نہیں آیا تو اس نے کہا کہ اس نے یہ بات کیے کہ مجھے اس سے شرم آتی کہ میں جا کے پیسے اپنے مانگوں تو حضور خدیجہ پاس تھی وہاں بیٹھیں حضور خدیجہ نے کہا کہ ایسا عظیم آدمی کہ جو اپنے پیسے بھی کسی کے پر طرف رہتے ہوں اور اس سے بھی مانگتی اس کو شرم آتی ہو تو یہ بہت ہی امانتدار اور دیانتدار آدمی ہے اس کے علاوہ بھی شورت سنی ہوئی تھی تو ان کے خدیجہ کے دل میں خیال آیا کہ جو کافلہ جا رہا ہے شام کی طرف تجارت کے لیے تو میں پھر ان کو اپنا سمان دے کر بیجوں تاکہ یہ میرا سمان لے کر جائے امانتدار آدمی ہے دیانتدار آدمی ہے تو یہ پھر میرا شام سمان لے کر جائے تو دو روایت ہیں ایک روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو عبو طالب تھے یہ تھوڑا یعنی ان کے حالات کمزور تھے معاشی طور پر پریشان تھے تنگ تھے اولاد زیادہ تھی ان کی تو انہوں نے حضور سے خود کہا کہ تم خدیجہ سے بات کرو وہ ہر دفعہ کسی نہ کسی کو سمان دے کر بھیجتی ہے شام اور اسی طرح جو ہے یمن بھیجتی ہے تو تم ایسا کرو کہ تم اس سے بات کرو وہ تمہیں اپنا سمان دے دے گی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی مالدار تھی کہ پورے مکہ والوں کا جو تجارتی کافلہ جاتا تھا ان پورے کافلے کا سمان ایک طرف حضور خدیجہ کا سمان پورے کافلے کے برابر ہوتا تھا اس قدر مالدار تھی یہ تو ابو طالب نے کہا کہ آپ بات کر لیں تاکہ وہ آپ کو اپنا سمان دے دیں حضور نے فرمایا کہ نہیں مجھے تھوڑا سا اسے میں خود ان سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی جو ہے مجھے مجھ سے بات کریں میں ان سے مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے بھیجو تو ابو طالب نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر تم وہ کسی اور کو بھیج دیں اور پھر بعد میں ہم دیکھتے رہیں تو حضور نے فرمایا کہ نہیں بات میں نہیں بات کرتا تو بارال حضور خدیجہ نے پھر خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کے کہا کہ جو تجارتی کافلہ شام جا رہا ہے اس میں اگر آپ جو ہے میرا جو سامان ہے وہ آپ لے کر چلے جائے تو حضور خدیجہ خود تو نہیں جاتی تھی نا حضور خدیجہ جو تھی مکہ میں سب سے مالدار عورت تھی لیکن عفیفہ تھی پاک دامن تھی با اخلاق تھی شریف عورت تھی اور حتیٰ کہ وہ مکہ والوں میں تاہرہ کے نام سے مشہور تھی تاہرہ یعنی پاک دامن عورت اور مکہ والے سارے ان کی عزت کرتے تھے تو انہوں نے حضور خدیجہ نے کہا کہ آپ میرا سامان لے کر چلے جائے اور میں جتنا جو ہے اس سے پہلے کسی کو پرافٹ دیتی رہی ہوں اس سے ڈبل میں آپ کو پرافٹ دوں گی آپ میرا سامان لے کر جب حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب حضور علیہ السلام کی عمر ہے پچیس سال حضور خدیجہ کی عمر ہے چالیس سال یہ اب کافلہ جا رہا ہے شام شام مکہ سے کافلہ نکل گیا اور حضور خدیجہ نے جب حضور علیہ السلام کو سمان دے کر بھیجا تو سار اپنا ایک غلام تھا میسرہ اس کا نام تھا اس کو بھی ساتھ بھیجیا کہ تاکہ راستے میں حضور علیہ السلام کو سہلت ہو خدمت کے لیے آپ کی مدد کے لیے یہ ساتھ ان کو میسرہ کو بھی کر دیا یہ کافلہ جو ہے یہاں سے نکلا اب میسرہ جو تھا وہ حضور علیہ السلام کو بڑے غور سے حضور کی زندگی کا متعلق کر رہا تھا بڑے غور سے دیکھ رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ جب دھوب ہوتی ہے تو دو فرشتے جو ہے حضور علیہ السلام پر سایا کر رہے ہوتے ہیں کبھی بادل حضور علیہ السلام پر سایا کر رہے ہوتے ہیں مکہ سے سولہ سو کلو میٹر کا فاصلہ تیہ کر کے جب یہ کافلہ بوسرا شہر پہنچتا ہے شام کے قریب تو وہاں حضور علیہ السلام جگہ یہ کافلہ ٹھہرا اور حضور علیہ السلام نے اور میسرہ نے حضور علیہ السلام ایک درہ کے نیچے آپ ٹھہرے اور وہاں تھوڑی درہ بیٹھے تو جس طرح پہلے عرض کیا تھا نا پچھلی درس میں کہ حضور علیہ السلام پہلے بھی یہاں گئے تو وہاں بھی ایک راہب سے ملاقات ہوتی بحیرہ راہب تھا یہاں اب جہاں گئے ہیں تو یہاں بھی راہب ہے اور اس راہب راہب عیسائیوں کا جو تھا نا بڑا عالم تھا مولوی ان کا عالم ان کا راہب یعنی جو سب چھوڑ چھاڑ کے وہاں ایک جھوپڑی کے اندر رہ رہا تھا تو جب حضور وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے تو یہ راہب جو ہے اپنے عبادت خانے سے باہر نکل کے آیا وہ جو پہلے والا راہب تھا جگہ یہی تھی لیکن وہ اس سے فوت ہو چکا تھا یا جو ہے وہ کہیں چلا گیا تھا کیونکہ بیچ میں وہ بارہ سال کی عمر کا سفر تھا اور اب کتنی عمر ہے حضور کی پچیس سال عمر ہے بیچ میں جو ہے کافی سر گیپ آ گیا ہے تو اب وہ اپنے اس عبادت خانے سے باہر نکل کے آیا اور آ کر اس نے کہا کہ یہ جو درخت ہے اس کے سائے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج یہ پہلی شخصیت اس کے سائے میں بیٹھی ہے اور یہ نبی ہو سکتا ہے نبی کے علاوہ کوئی اور اس طرح کے سائے میں نہیں بیٹھا اور آ کے اس نے حضور کی آنکھوں کو دیکھا حضور کی آنکھوں میں سفید حصہ نا اس میں سرخ سردھاریاں تھی حضور کی آنکھوں میں تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا محسرہ سے پوچھا کہ ان کا آنکھوں میں جو سرخی ہے یہ ہر وقت ہوتی ہے یہ ابھی ہے محسرہ نے کہا یہ تو ہر وقت ہوتی ہے تو اس نے آکے گھر سے دیکھا اس نے کہا ہوا 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 نبی ہوا نبی الانبیاء یہ وہی ہے جس کی تعریفیں ہماری کتابوں تورات اور انجیل کے اندر ہیں اور یہی امام الانبیاء ہیں تمام نبیوں کے سردار نبیوں کے بھی یہ نبی ہیں تو اس نے حضور کی ساری نشانوں سے حضور کو پہچان لیا اتنے میں جب حضور تجارت کر رہے تھے تو ایک آدمی سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے بحث و مبادسہ شروع کر دیا اور پھر بحث و مبادسہ میں اس نے کہا کہ آپ لات اور عزتہ جو بت ہیں ان دونوں کی قسم کھائیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ساری زندگی کبھی ان کی قسم نہیں کھائی اور نہ میں ان کی قسم کھاتا ہوں میں تو مکہ کے اندر جبکہ اتفاقاً بھی اس لات اور عزتہ بتوں کے پاس سے گزرنا پڑے تو میں تو ان سے مو موڑ کے کنارہ کش ہو کے گدر جاتا ہوں میں تو اللہ کی قسم کھاتا ہوں ان کی قسم میں نہیں کھاتا بتوں کی تو پھر اس نے جب یہ کہا حضور نے جب یہ فرمایا تو اس نے کہا واللہ یہی اس امت کا نبی ہے اور انہی کی تعریفیں ہماری کتابوں میں ہیں اور نے کہا کہ آپ ہی سچے ہیں آپ ہی سادو کر امین ہیں اور اس نے آپ کی بات مان لیا یہ واقعہ بھی پیش ہے اب یہ جو میسرہ ہے نا میسرہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے ساری باتیں دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام وہاں کے تجارت کی اور تجارت میں آپ علیہ السلام کو اس قدر نفع ہوا کہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ کو کبھی بھی اتنا نفع نہیں ہوا کبھی اتنا نفع نہیں ہوا تجارت حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام امانتدار بھی تھے دیانتدار بھی تھے اور تجارت کا گر بھی حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ تجارت کرنی کیسے ہے یہ بھی حضور علیہ السلام جانتے تھے آپ علیہ السلام نے اپنی تجارتی مہارت سے وہاں کام کیا اور خوب نفع ہوا اب جب یہ کافلہ واپس آیا مرد زہران میں یہ کافلہ واپس آ کے ٹھیرا اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کو کہا میسرہ کو کہا کہ جا کے مکہ میں حضر خدیجہ کو بتا دو کہ کافلہ واپس آ گیا ہے اور انہوں نے جا کے بتایا جب حضور پیچھے آ رہے تھے تو وہ اس وقت اپنی گھر کی اوپر والی منزل میں کچھ اور عورتیں بھی محلے کی وہاں بیٹھی تھی تو حضور کو دیکھ رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام ہم تشریف لا رہے ہیں اور آپ علیہ السلام پر فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں یہ حضر خدیجہ نہیں بھی دیکھا اور وہ ان عورتوں نہیں بھی دیکھا جو حضر خدیجہ کے ساتھ تھی تو وہ حضر خدیجہ بہت اس سے حیران ہوئی پھر میسرہ نے ساری کارگزاری جو ہے نا اس کی وہ حضر خدیجہ کو بتائی ساری کارگزاری اس راہب کی بات بھی بتائی جو عیسائیوں کا راہب تھا بادلوں کا سایہ بھی بتایا فرشتوں کا سایہ بھی بتایا حضر خدیجہ نے خود بھی دیکھ لیا کہ اس طرح سے ان پر جو ہے فرشتے سایہ کر رہے ہیں تو حضر خدیجہ رضی اللہ عنہ کیونکہ اپنے پہلے دو خواہندوں سے بیوہ ہو چکی تھی ان کے بچے بھی تھے تو اس سے پہلے حضر خدیجہ کے وہ نکاح کے پیغام مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے بھیجے تھے ان سے نکاح کا خواہش ظاہر کی تھی لیکن حضر خدیجہ نے کسی کو کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تو حضر خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ سارے حالات جو تھے حضر خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے ورقہ بن نوفل جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل وہ تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے حضر خدیجہ کے چچہزاد بھائی تھے ان کو جو میسرہ نے حضر خدیجہ کو حالات بتایا تھے حضر کے وہ سارے حالات حضر خدیجہ نے ان کو بتائے ورقہ بن نوفل کو انہوں جب حالات سنے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ واقعی سارے حالات جو بتا رہے ہیں یہ واقعی سچ ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں اس لئے کہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور ہم اس کی انتظار کر رہے ہیں اور یہی اس کے آنے کا وقت ہے جب برقہ نے بھی کہہ دیا برقہ بن نوفل نے کہ یہ نبی ہیں تو حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی اماندار شخصیت کے انتظار میں تھی تو حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت جو حضور نے کی تھی تو حضور علیہ السلام شام بھی گئے تھے یمن بھی گئے تھے بحرین بھی گئے تھے یہ سارے علاقے حضور علیہ السلام نے اپنی تجارت میں چھانے ہوئے تھے میں حضور کی زندگی ایسے نہیں تھی کہ بس ایک آدمی جو ہے جگہ بیٹھ گیا ہے اور ایک جھوپڑی میں بیٹھ گیا ہے بس وہاں لوگ آ رہے ہیں اس کے مل رہے ہیں نہیں حضور کی زندگی متحرک زندگی تھی پورے علاقے سے واقفیت تھی حضور علیہ السلام کے حالات سے پوری طرح واقف ہے ایک متحرک ایک لیڈر کے حیثیت سے ایک قائد کی حیثیت سے حضور علیہ السلام نبو سے پہلے بھی زندگی گزار رہے تھے تو حضور علیہ السلام کے دل میں حضور علیہ السلام سے نکاح کا ایک شوق پیدا ہوا کہ جب یہ نبی بھی بننے والے ہیں تو ان سے اوچھی شخصیت اور کون سی ہوگی کہ جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزاروں اور جن کا میں سہارا بنوں تو حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے نکاح کا دل میں شوق پیدا ہوا تو حضور علیہ السلام کی سہلی تھی نفیسہ جس کا نام تھا انہوں نے ساری بات کی اپنی سہلی سے اور ان کی سہلی نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے حضور علیہ السلام سے اس کا بات کرتا ہوں وہ آئیں حضور علیہ السلام کے پاس اور آپ علیہ السلام سے اس رکح کے آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یعنی کیسے میرے تو حالات ایسے معاشی طور میں کیسے نکاح کروں تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حسب نصب والی شریف عورت مالدار بھی ہو حسین و جمیل بھی ہو شکل بن جائے تو پھر آپ تیار ہیں حضور علیہ السلام نے پوچھا وہ کون ہیں تو نفیسہ نے کہا خدیجہ ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ خدیجہ اتنی مالدار عورت ہے تو وہ مجھ سے کیسے نکاح کرے گی انہوں نے بتایا ان کی مرضی ہے تو حضور علیہ السلام نے پھر اپنے چچوں سے مشرع کیا ابو طالب سے اور اسی طرح حضور کے دوسرے چچا تھے زبیر ابن عبد المطلب ان سے حضور کے چچا حضور حمزہ تھے حمزہ حضور کے اہم عمر بھی تھے ان سے مشورہ ہوا انہوں نے ان کے ٹھیک ہے تو پھر حضور خدیجہ نے بھی حضور کو اپنے ہاں بلایا حضور صلی اللہ علیہ السلام کے حضور خدیجہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ اپنے چچوں کو بھیجیں حضور علیہ السلام کے چچے جو گئے پہلے حضور خدیجہ کے گھر گئے اور پھر حضور خدیجہ کے والے جو تھے وہ فوت ہو چکے تھے اور ہر خدیجہ کے چچے تھے چچا تھے عمر ان کا نام تھا سعد اصد بن عمر یا اس طرح عمر ان کا نام تھا وہ اس وقت تھے تو ان کے ذریعے سے ہر خدیجہ کی منگنی حضور علیہ السلام سے تیہ ہوگی یہ جو شام کا سفر ہوا تھا نا ابھی جو خدیجہ کا سمال لے کر گئے تھے اس سے دو مہینے اور پچیس دن کے بعد حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ السلام سے نکاح ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ السلام کے چچے ابو طالب حضر حمزہ حضور کا خاندان دیا حضر خدیجہ کے گھر گیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں حضر خدیجہ کے گھر میں اس کی دعوت ہوئی اور ایک گائے انہوں نے زبا کی اس کافلے کی میمانی کے لیے حضر خدیجہ کے ہاں اور یہ پھر ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا پہلے ابو طالب نے خطبہ پڑھا نکاح کا اس نے حضور کی بھی تعریف کی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کی اور خدیجہ کی بھی تعریف کی اور یہ اس طرح خطبہ دوسرے نمبر پر ورکہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا اس میں بھی دونوں کی تعریف ہوئی تیسے نمبر پر حضر خدیجہ کے چچے جو تھے انہوں نے بھی خطبہ پڑھا اور یہ اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاہ حضور علیہ السلام سے ہو گیا حضور عمر کتنی ہے حضور کی خدیجہ کی عمر کتنی ہے چالیس سال ہے تو پچیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عمر کی عورت کے ساتھ نکاہ ہو گیا اور جو پہلے دو خواہندوں سے بیوہ ہو چکی ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاہ ہوا اور حضور علیہ السلام نے جو ماہر طے کیا دو روایت ہیں ایک روایت میں کہ بیس اونٹ حضور علیہ السلام نے ماہر میں دیئے کتنا ماہر دیا کتنے ہیں کہ ہو گئے ایک اونٹ آج کل پانچ لاکھ کا اگر ہم لگا لے تو کتنا بنتا ہے ایک کروڑ روپیا ماہر حضور نے دیا دوسری روایت یہ کہ پانچ سو درم پانچ سو درم کبھی آج کل تقریباً بن جاتا ہے یہ ساڑھے تین لاکھ روپیا یہ حضور علیہ السلام نے ماہر دیا اور دو ایک روایت میں کہ دو اونٹ زبا کیے ولی نے میں میں اور ایک روایت یہ ایک اونٹ حضور علیہ السلام نے ولی میں میں زبا کیا اور بیمانوں کے اکرام کے کھانا کھلا ہے حضور کا نکاح ہو گیا اور حضور علیہ السلام کی یہ زندگی شادی سب سے بہترین اور کامیاب زندگی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گدری اور حضور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس سے پہلے کی زندگی پریشانی کے حضور کی گدری ہے نا پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے چھ سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا آٹھ سال کی عمر ہوئی تو دادہ کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد چچا کے ساتھ رہے تو وہ بھی غربت کی زندگی اور اب آکے حضور علیہ السلام کو ایک بہترین زندگی کا پارٹنر ملے گیا حضور خدیجہ بہت مالدار تھی حضور خدیجہ نے اپنے سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ آپ سارا مال یہ آپ کا ہے اور حضور خدیجہ کا سارا مال حضور کی خدمت میں لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دین کے اشعاط میں حضور خدیجہ کا سارا مال لگا حضور علیہ السلام نے جب تک حضور خدیجہ زندہ رہی حضور علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکار نہیں کیا جب حضور علیہ السلام کی عمر تقریباً ترپن سال ہوئی حضر خدیجہ کا اس وقت انتقال ہوا اس کے بعد حضور کا نکا حضر السودہ سے حضر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکا ہوا حضور علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی پہلا بیٹا حضور کو دیا اللہ نے قاسم حضر خدیجہ سے اس کا نام قاسم تھا یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ گھوڑے پر سواری کے عمر کو پہنچے پھر انتقال ہوا اور بعض روایات میں کہ پانچھے سال کے عمر میں ان کا انتقال ہوا اسی کی وجہ سے پہلے بیٹے کا نام کیا قاسم اسی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بیٹیاں ہوئیں حضر زینب حضر رقیہ امہ کلسوم اور حضر فاطمت الزہرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاروں بھی حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئیں ایک اور بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا اور طیب اور طاہر ان کا لقب تھا وہ بھی حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھے اولاد دو بیٹے قاسم اور عبداللہ اور چار بیٹیاں زینب اور امہ کلسوم رقیہ اور حضر فاطمت الزہرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں اور اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری ساری اولاد حضرت خدیجہ سے اللہ نے مجھے دی ہے اور حضرت خدیجہ کا وہ مقام تھا کہ حضور کو بڑی محبت ہے حضرت خدیجہ سے حضرت آئیشہ فرماتی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر کبھی کوئی رشک نہیں آیا کبھی غیرت بھی نہیں آئی حضور علیہ السلام صرف حضرت خدیجہ پر مجھے غیرت آتی تھی اس لئے کہ حضور جب بھی اٹھتے بیٹھتے ہر خدیجہ کا نام لیتے تھے تو میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ اس بڑی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں آپ کو اللہ نے اس سے بہتر ایک کمواری اور جوان عورت اللہ نے آپ کو دے دی ہے اپنا یعنی کہا تو حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے حضور علیہ السلام آئیشہ کا یعنی یہ انداز حضور کو اچھا نہیں لگا تو حضور نے فرمایا کہ تم کیا جانو کہ خدیجہ کون ہے جب میرے سارے خاندان خاندان نے بھی میرا ساتھ نے دیا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا جب میرے خاندان نے مجھ پر ایمان نہیں لایا تو خدیجہ مجھ پر ایمان لائی تھی خدیجہ نے سارا مال اپنا میرے اوپر خرش کیا ہے مجھے اللہ نے ساری اولاد ہی خدیجہ سے دی ہے تو میں کیسے اس عورت کو اس کا تذکرہ نہ کروں کیسے اس کو بھول جاؤں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر خدیجہ کی جو بہنیں تھی ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں توفے بھیجا کرتے تھے ان کی سہلیوں کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیار رکھا کرتے تھے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 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 کے پاس کھانا لے کر رہی سرید تو اتنے میں جب پہنچی پہنچنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرا اور ان کے رب اللہ کا سلام دے دو ان کو سلام دے دو اور ساتھ یہ بھی کہو کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے جنت کے اندر ایسے ایک محل تیار کر رکھا ہے جس میں سکون ہی سکون ہوگا کسی طرح کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا جنت میں اللہ نے ان کے لئے محل تیار کر رکھا ہے جب حضرت خزیجہ اندر آئی حضور نے فرمایا کہ جبریل ہے یہ بھی تمہیں سلام کہتے ہیں اور اللہ کا سلام بھی تمہیں بھیج رہے ہیں خدیجہ نے کہا کہ اللہ تو خود سلام ہے اور آپ میری طرح سے جبریل کو بھی سلام کا جواب دے دیں تو یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی زندگی کے پچی سال گزرے پچی سال کے بعد ان کا انتقال اور پھر حضور نے دوسری شادیہ کی تو اب ہمارے لئے اس میں کیا نمونہ ہے یہاں دیکھیں حضور خدیجہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ السلام سے نکاح کی رغبت کا اظہار کیا ہے تو اگر کوئی عورت اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اگر کوئی عورت ہے بڑی عمر کی ہے سمیدار ہے تو وہ اگر کسی جگہ اپنے رشتے کی خود بھی بات کر لے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے مایوب بات نہیں ہے حضور خدیجہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ السلام سے اپنے رشتے کی بات کیا جب ایک انسان کو دیکھا کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں اس کا کردار اچھا ہے یہ امانتدار ہے دیانتدار ہے تو خود ان سے اپنے رشتے کی بات کیے اپنی رغبت کا اظہار خود کیا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا اسی طرح ہمارے ہاں اگر عام طور پر یہ ہی ہوتا ہے کہ لڑکے والے جائے کے لڑکی سے کا رشتہ مانگتے ہیں تو بہتر یہ ہی کہ یہ ہی ہونا چاہیے برادری والے جانے چاہیے لیکن اگر کبھی لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہنچے لو کوئی نہیں آئے ان کو کسی لڑکے کے بارے میں پتہ ہے بھئی یہ نیک بھی ہے صالح بھی ہے اخلاق بھی اس کے اچھے ہیں کردار بھی اچھا ہے تو وہ خود بھی پیش کر سکتے کہ آپ ہماری بیٹی کرشتہ کر لیں یہ کوئی بری بات ہمارے معاشرے میں تو اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن بری بات نہیں ہے اس لیے کہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ ان کے جب خوان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے خود پہلے بات کی تھی حضرت جنب ابو بکر سے کہ آپ میری بیٹی کا رشتہ کر لیں تو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خموش رہے پھر انہوں نے بات کی حضرت عثمان سے کہ تم جو ہے میری بیٹی کا رشتہ کر لو تو عثمان بھی خموش رہے جواب نہیں دیا حضرت عمر کو یہ بات پسند نہیں آئے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر رہا ہوں اور یہ دونوں خموش ہو رہے ہیں پھر جا کے حضور کو بات کی کہ میں نے ابو بکر کو رشتہ پیش کیا انہوں نے بھی جواب نہیں دیا عثمان کو بات کی تو اس نے بھی جواب نہیں دیا تو حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کو عثمان سے اچھے خوان دے دے اور عثمان کو تمہاری بیٹی سے اچھی بیوی اللہ تعالیٰ 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 فرما دے تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا حفظہ عمر کی بیٹی کا خود رشتہ مانگ لیا بیٹی رقیہ وہ حضر عثمان کے نکاح میں دے دی ہے تو کہا کہ حفظہ کو عثمان سے اچھا خواہد مل گیا حضور علیہ السلام اور عثمان کو حفظہ سے اچھی بیٹی حضور کی بیٹی جہاں مل گئی بیوی مل گئی ان کو تو یہ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود یعنی لڑکی والے بھی کر سکتے ہیں تو بارال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ایک واقعہ اور میں نے ارز کرنے کا نہ تھا لیکن وہاں کافی ہو گیا ہے اگلا واقعہ جو ہوا وہ بیت اللہ کی تعمیر کا ہوا جب حضور علیہ السلام کی عمر پینتی سال ہوئی اس وقت بیت اللہ کی تعمیر جو ہے نئے سرے سے ہوئی اس کو انشاءاللہ میں اگلی دفعہ کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے